تک مالا کائی انسان کا اقتدائی دور انسان کی حقیقت کی طرح ہی دلچسپ تھا انسانی تقائی عمل کو جانچنے کے لیے محققین نے بہت محنت کی اور یہ جانا اور بتایا کہ ہم سے پہلے ہمارے جیسے انسان کس رنگ ڈنگ سے زندگی گزارتا تھے رہنسین کیا تھا نسل کو کیسے آگے بڑھایا محول کے مضابق کیسے خود کو ڈالا پتھر میں یہ میٹیریل تھے جن پر انسان کا انسار تھا داتیں ان سے بنیادی طور پر مختلف ہیں ان کو کسی شکل میں ڈالا جا سکتا ہے ہتھوڑے سے پیٹا جائے تو مضبوط ہو جاتی ہے گرم کر دیا جائے تو نرم پڑ جاتی ہے آج سے دس ہزار سال پہلے سب سے پہلی مرتبہ لوگوں نے ایک نئے پتھر کو کام میں لانے کا طریقہ دریافت کیا یہ سبز پتھر مالا کائیت تھا جب اس کو گرم آگ میں ڈالا جاتا تو یہ چمکدار دات کا ٹکڑا بن جاتا یہ تانبہ تھا اس وقت کیا ہی زبردست دریافت ہوگی اب صرف ان پتھروں میں انسار کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی ان لوگوں نے شاید مختلف پتھروں کو شدید گرم کر کے دیکھا ہوگا دوسرے پتھر گرم ہو کر کچھ نہیں کرتے مالا کائیت کا یہ خفیہ راز کمیسٹری کی دریافت سے ہزاروں سال پہلے آگ نے ارشا کر دیا تھا پانچ سال قبل مسیح سے تانبے کی پروڈکچن پر ہونے والے تجربات نے اس پروسس سے تکنالوجی کا نیا دور شروع کر دیا کلاریاں اور دوسرے اوزاری تحجبیں میں ان اوزاروں کا استعمال اپنے زندہ رہنے کے لیے ان اوزاروں سے شکار سے لے کر رہنے کی جگہ کی تعمیر تک کرتے تھے اب رام مصر ایک مثال ہے کہ اگر تانبہ وافر مقدار میں ہو تو کیا کچھ کر سکتا ہے ان کا حرہ اور انفرادی طور پر تانبے کی چھنی سے ان کو تراشا گیا اندازہ ہے کہ دس ہزار تن تانبے کی کھیج دات قدیم مصر میں نکالی گئی اور تین لاکھ چھنیاں اس کام کے لیے بنائی گئی اب رہاں میں مظیم کارنامہ تھا جو تانبے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے بہت سے غلام بھی چاہیے تھے کیونکہ تانبہ جس قدر بھی متاثر کن ہو یہ کاٹنے کے لیے آئیڈل نہیں ہوتا کیونکہ یہ اتنا سخت نہیں ہے لائمز کے وقت یہ جل کند ہو جاتا ہے یہ جل کند ہو جاتا ہوگا اور اندازہ ہے کہ چند ہی ضرموں کے بعد اس کو پھر تیز کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی زمین سے دونڈی جانے والی دوسری دات سونا تھی یہ نرم ہے اتنا نرم کے خالص سونے سے انگوٹھی نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ اس پر جلد ہی سکریٹ پڑ جاتے ہیں اس لیے اس میں تھوڑا سا اضافہ کسی دوسری دات کا کیا جاتا ہے جیسے چاندی یا تانبہ یہ تھوڑا سا اضافہ سونے کو سخت کر دیتا ہے بہت سخت تھوڑی سی مقدار میں کسی چیز کا اضافہ کرنے سے خاصیت اس قدر کیسے بدل جاتی ہے یہ مٹیریل سائنا میٹ کے لیے سب سے دلچسپ ہے سونے کے کرسٹل سٹکچر کے بیچ میں سونے کی ایک ایٹم کی بجائے چاندی کا ایک ایٹم اس کی فیزیکل خاصیت کو بدل دیتا ہے مرکب داتوں کے مضبوط ہونے کی وجہ ایٹموں کے مختلف سائز ہیں جس کی وجہ سے میکینیکل یا الیکٹریکل سہتانا یا ہلانا مشکل ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی مضبوطی کی شکل میں نظر آتا ہے مرکب دات کا ڈیزائن اینہ سے ہلنے سے روکنے کا ڈیزائن ہے ہم انسانی تذیب کی شناخت پتھر کے دور سے تانبے تک تانبے سے کانسی تک کانسی سے لوہے تک اور خود اپنی شناخت ان مٹیریل کے حوالے سے کرتے رہے ہیں جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے تانبہ کمزور ہے لیکن قدرتی طور پر دستیاب ہے اور گلایا جا سکتا ہے کانسی اس کا مرکب ہے جس میں تھوڑی سی مقدار میں تین یا کبھی آرسنگ کا اضافہ کیا جاتا ہے اگر یہ دونوں داتیں موجود ہوں تو تانبے کے مقابلے میں دس گنا مضبوط اور اوزار یا ہتھیار بن سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ تین یا آرسنگ عام دستیاب نہیں کانسیدہ تجارتی راستوں کے بننے کے ساتھ ممکن ہوا ہے تین مغربی برطانیہ کے علاقے کارنوال یا پھر افغانستان کے علاقے سے مشرق وستہ کے تہذیبی میراکز تک پہنچایا جاتا اور کانسی تیار ہوتی کانسی انسانی تہذیب کے لیے لمبی چھلانگ تھی ایک اگلا مرکب ایک اگلی چھلانگ جس نے ابھی آنا تھا وہ لوہے میں کاربن کی ٹھیک تھاگ مقدار میں ملاوٹ سے بنتا ہے